جس کو تم آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ میری حسین کا ہے شامیانہ میرے حسین کا ہے ہم روڑ چل رہا ہے یہ روڑ جو اس سے سیدھا عمروہا جا رہا ہے جو دہلی روڑ ہے جو آسمال چورائی سے سیدھا یہ عمروہا کی طرف جا رہا ہے بمبو گڑا والا روڑ ہے یہ تو ابھی ہم عمروہا شہر کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تو اب آپ کو انشاءاللہ دلے کے چلتے ہیں عمروہا شہر میں اور شہر کے اندر جب پہنچیں گے ہمیں انٹری کریں گے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہے بنے رہے جائے نہیں بھی لوگ پورا دیکھیں ابھی آپ کو درگاہ پر لے چلتے ہیں جہاں پر بچوں کی پرانی سے پرانی خاصی بھی ختم ہو جایا کرتی ہے اور روپے کی دوائی بھی آپ نے کر لی ہے اور آپ کو آرام نہیں ہے خاصی کو بچوں کی یا بڑوں کی سب کی خاصی انشاءاللہ وہاں پر ختم ہوتی ہیں آپ کو لے چلتے ہیں درگاہ پر اور آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار علم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو شادہ آباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے تو میرے عزیزوں جیسے کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا اور شروع میں تھوڑی سی کلپ بھی دیکھ لیا ایسی درگاہ پر گئی تھے کہ جہاں پر برانی سے برانی خانسی بھی ختم ہو جاتی ہے ورڈ فیمس ایک خانسی ہے جس کا نام ہے کالی خانسی کہتے ہیں جس کو کئی سے اگر مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہو آپ کا بچے ٹھیک نہیں ہو رہے ہو کالی خانسی سے تو بالخصوص کالی خانسی کا وہاں پر ایسا علاج ہے اور الحمدللہ یہ جو بزرگ ہیں جن کا نام شہید بورے خان شاہ رحمت اللہ تعالی ہے تو ان کے یہاں سے بچوں کو اور بڑوں کو بھی فیض ملتا الحمدللہ اگر آپ کی کالی خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی ہو تو الحمدللہ اتر پردیس کے شہر امرحہ میں آئیں اور امرحہ میں آنے کے بعد میں آپ ریلوے سٹیسن پر آئیں اور ریلوے سٹیسن پر آنے کے بعد میں آپ یہ پوچھ لیں کہ جہاں پر کالی خانسی کے لیے اُڑت کی کالی دال اُلٹے طبے پر ہاں اُلٹے طبے پر میں بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کھلائی جاتی ہے اُلٹے طبے پر کالی دال جیسے میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ وہاں پر درگاہ پر جانا جہاں پر کالی خانسی کی اُڑت کی دال کھلائی جاتی ہے اتر پردیس کے امرحہ شہر میں آنے کے بعد میں اسٹیسن پر آنے کے بعد میں آپ کو کوئی بھی بتا دے گا کہ ہاں یہ راستہ درگاہ پر جا رہا ہے تو چلیئے میرے عزیزو میں آپ کو ابھی ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا تو میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو میں کلام بھی سناؤں گا انشاءاللہ کلام ضرور سن کے جائیں آج کا کلام بھی بہت پیارا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے تو میرے عزیزو کلام بھی سن کے جائیں اور پہلے یہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو کلام بھی سننا ہے ریلویس ٹیشن کے پاس نہ آگے کسی سے معلوم کریں گے مرحومی آپ کے ہمیں وہ اس درگاہ پہ جانا ہے جہاں پر کے بچوں کو خانسی ہوتی ہے تو بچوں کو دال کھلاتے ہیں اب ہم پٹری پر چل رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کو بتا دے گا الحمدللہ دیکھتے رہی ہو پھر ڈر لگ رہا ہے پٹری پہ چلتے ہوئے کیونکہ یہ مالگالی کھڑی ہے برابر میں مالگالی کھڑی ہے ڈر لگ رہا ہے چلتے ہوئے بھی تو میرے عزیزو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم چل پڑے ہیں اور یہ برابر میں ٹرین کھڑی ہے میں وائس آور کر رہا ہوں یہ سائد مالگالی ہے ہاں اور یہاں ایک پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہاں پر آنے جانے والوں کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو پٹری کے اوپر سے ہی ہو کر کے جانا پڑتا ہے اور جب ہم پٹری پار کر دیتے ہیں آپ بائیک لائیں یا کار لے کر آئیں آپ کو پٹری کے اس پار ہی وہ کھڑی کرنی پڑے گی اور پھر پیدل جانا پڑے گا پٹری پار کر کے اور یہاں پر ایک چھوٹا سسائیت مندر بھی ہے اور یہ سٹیسن ہے اور اس مندر کے پاس سے ہی برابر سے ہی راستہ جا رہا ہے شاید یہ مندر ہے یہ کچھ اور ہے بہرحال لیکن اس کے پاس سے ہی ہے کچھا راستہ جا رہا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں وائس آور کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت سوڑ سراوہ ہو رہا تھا اس لئے میں وائس آور کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں الگ سے سمجھا رہا ہوں اب دیکھیں یہ ہم نے پٹری پار کر دی ہے وہ پٹری پار کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں یہ سائیت مندر ہے اس کے پاس سے ہی جو کچھا راستہ جا رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بنے رہے تو یہ جو کچھا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اس راستے کو ہمیں جانا ہے تو دیکھیں میرے عزیزو اس راستے کو ہم چلتی ہیں کوئی بھی نیا بھائی ہمارا یہاں پر آئے گا تو اس کو آسانی ہو جائے گی ویڈیو دیکھ کر کے کہ یہاں سلمان بھائی نے یہ راستہ دکھایا تھا چلیے اب ہم سیدھا آپ کو درگاہ کے پاس اندر لے کے چلتے ہیں اس راستے پر آپ کو پہلے ایک طلاب بھی پڑے گا آگے اور درگاہ پر سیدھا ہے راستہ درگاہ پر جا رہا ہے چلیے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو دیکھیں میرے عزیزو یہاں پر لنگر بھی چلتا ہے اور لنگر ہم نے زہر کی نماز کے بعد میں ہم نے بھی کھایا بہت دل لگا ہمارا یہاں پر آنے کے بعد میں جنگل کا محول ہے بہت اچھا موسم رہتا ہے اور بہت دل لگتا ہے اس درگاہ پر آپ کبھی بھی آئے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت لطف آنے والا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی اور پھر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا جہاں پر الٹے تبے پر اولت کی کالی دال اُبل رہی تھی اور بچے کھا رہی تھی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ دعاوں میں آت رکھیں ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کریں تو دیکھیں ہمارے سامنے سے فاروق بھائی آ رہے ہیں تو یہ فاروق بھائی آ رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم جہاں پر بچے اُلت کی کالی دال کھا رہے تھے اور کچھ جو ہیں لیڈیس ہیں خواتین دال بنا بھی رہی تھی تو دیکھیں ہمارے فاروق بھائی کھڑے ہیں اور پاس میں ہی ایک ماں باپ اپنے بچے کو کالی دال کھلا رہے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہیں ایک بات میں آپ سے بتا دوں درگاہ جن کی ہے ان کا نام ہے حضرت شہید بھورے شاہاں خار رحمت اللہ تعالی ان کی درگاہ یہ ہے اور آپ کسی سے بھی امروح میں آکے معلوم کریں گے اتر پردیس کے امروح شہر میں استثیت ہے یہ تو آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جہاں پر رولت کی کالی دال کھلا ہی جاتی ہے بچوں کی خانسی کے لیے وہ درگاہ کہاں پر ہے اور دیکھیں تبے پر رولت کی کالی دال ابلتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنے ہاتھ سے ویڈیو شوٹ کی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں بتا سکوں کہ ہاں واقعی یہ سچ ہے اور اب سے بیس سال پہلے میں آیا تھا میری عمر جب سات آٹھ سال کی تھی تقریباً اٹھائیس انتس سال کی میری ابھی بھی عمر ہے تو میں بیس سال پہلے امی کے ساتھ اس درگاہ پر آیا تھا تاکہ مجھے یاد کیسے ہیں مجھے یاد ایسے ہے کہ یہاں پر ٹرین کی پٹری ہے اور ایک ہاں ٹرین کی پٹری سے یاد آیا ان وزرگوں کی زندہ کرامات ہیں کہ جب وہ انگریجی ساسن تھا تو یہاں پر وزرگوں آرام فرماتے ہیں ان کا یہاں پر آستانہ تھا درگاتی مزار شریف تھا تو یہاں سے قریب سے ہی انگریجوں نے ٹرین کی پٹری نکالنے کی کوشش کی تو رات کو مزدور پٹری سیدھی کر کے جایا کرتے تھے مطلب صحیح طریقے سے فکس کر کے جایا کرتے تھے صبح کو دیکھا کرتے تھے تو وہ پٹری اکھڑی ہوئی ملہ کرتی تھی تو کسی نے بتایا بھائی یہاں پر ایک بزرگوں کا آستانہ ہے تو آپ یہاں سے کہیں اور کو پٹری نکالیں دیکھئے یہ بچی اور ہے دال کھاتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بچی الٹے تھے میں دال کھا رہی ہے تو ہم نے اس سے پوچھا بیٹا تو میں خانسی ہے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں مجھے خانسی ہے تو چلیے میرے عزیزوں آپ کو کلام سناتے ہیں میں آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بھائی یہاں پر درگاہ پر آئے تو وہ ورائے کرم انشاءاللہ تعالیٰ عقیدت اور محبت سے آئے نیت یہ رکھے کہ انشاءاللہ ہاں فائدہ ہوگا جب آپ نیت اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ضرور ہوگا تو چلیے میرے عزیزوں آپ نے یہ بلوک دیکھا جیسا بھی آپ کو لگا ہو اس ویڈیو کو ثواب کی نیست آگر شیئر کریں تاکہ جن بھائیوں کو معلوم نہیں ہو ان کو بھی معلوم ہو جائیں اور علاقے کے یا غیر علاقے کہیں کے بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں پر آئیں اور فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تو چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں حق نیبانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے حسین کا ہے دل ٹھیکانا دل ٹھیکانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے حسین کا ہے یہ خزانا یہ خزانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا سنے اور جن کی خاتر یہ کائنات بنی جن کی خاتر یہ کائنات بنی ارے بس وہ نانا بس وہ نانا میرے حسین کا ہے بس وہ نانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا جس کی آنکھوں نے رب کو دیکھا ہے جس کی آنکھوں نے رب کو دیکھا ہے ارے ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے حسین کا ہے دل ٹھیکانا میرے حسین کا ہے جس نے ٹکڑے کیے کمر کے دو کمر کہتے ہیں چاند کو ہاں جس نے ٹکڑے کیے کمر کے دو ارے ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا اور جس نے خیبر اکھا رہا ہاتھوں سے جس نے خیبر اکھا رہا ہاتھوں سے ارے ایسا بابا ایسا بابا میرے حسین کا ہے ایسا بابا میرے حسین کا ہے کل زمانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا سنے سنے کہ لوگ کے ہیتے ہیں جس کو بیت اللہ ہاں لوگ کے ہیتے ہیں جس کو بیت اللہ دانا دانا گھر پرانا میرے حسین کا ہے ایسا بابا گھر پرانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا جس کے صدقے میں باکش جائیں گے ہم سب جس کے صدقے میں باکش جائیں گے ایسا بابا گھر پرانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے جس کو تم آسمان کہتے ہو ہاں جس کو تم آسمان کہتے ہو ارے شامیانا 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 میرے حسین کا ہے شامیانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا ہاں اور یہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے ہاں یہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے کہتے ہیں ارے دانہ دانا دانہ دانا دانا دانہ مینے drives دانا دانا میرے حسین کا ہے میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں ہاں میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں تو آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے حق نہیں بانا میرے حسین کا ہے اور چاہے آئے یزید جیسے ہزار چاہے آئے یزید جیسے ہزار تو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور جس نے کربل میں سب لٹایا ہے اور جس نے کربل میں سب لٹایا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے پیش کر دیں اور ہم نے جو آپ کو یہ درگا دکھائی ہے میں ایک بار پھر آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ اتر پردیش کے سہر امروحہ کے اندر ہے اسٹیسن کے پاس میں کوئی بھی بتا دے گا کہ جہاں پر اولت کی کالی دال کھلائے جاتی ہے کالی خاسی میں وہ درگاہ کدھر ہے کوئی بھی بتا دے گا کہ اسٹیسن پانے کے بعد میں آپ آرام سے پہنچ جائیں گے مگر یہ ہے کہ راستہ وہاں کو جانے کا جو ہے وہ پٹری کے اوپر سے ہوکا جانا پڑتا ہے ٹرین کی نیچے سے یا سائٹ سے کوئی راستہ نہیں ہے ٹرین کی پٹری اوپر سے ہی پار کرنی پڑتی ہے تو آپ دیکھ بھال کے جائیں تو انشاءاللہ تعالی ملتا ہوں کال سے بہت اس بجے امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں میں یہ ویڈیو سب آپ کے انیسوں شیئر کر دیں کہ آگئے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی اس چیز کو دیکھیں اتر پردیس میں جہاں جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں اور باہر کے بھی آئیں انشاءاللہ تعالی اور اس سے فیض حاصل کریں کسی کی خاصی ٹھیک نہیں ہو پاری ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ یہاں پر آئیں دوائی بھی کریں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر آ جائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ ملتا ہوں پھر کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں